اعوذ باللہ منشت وانی رجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ویورز امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے ویڈیو سٹارٹ کرنے سے پہلے اگر آپ نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن پر کلک کریں تاکہ نیکسٹ آنے والی ویڈیوز کا نوٹیفکیشن آپ تک پہنچ سکے آج کی ویڈیو میں ہم امبریلا فروگ کٹنگ کرنا سیکھیں گے سب سے پہلے آپ نے جس بھی کپڑے کی امبریلا فروگ بنانی ہو اس کے پرنٹ کو چیک کر لیں کہ اس کا پرنٹ آل آور ہونا چاہیے یا پھر مکس ہونا چاہیے ایسے پرنٹ سے امبریلا فروگ کی کٹنگ کرنا آسان ہو جاتا ہے اور اس طرح کے پرنٹ امبریلا فروگ میں اچھے لگتے ہیں تو سب سے پہلے ہم ہمارے پاس جو کپڑا ہے اس کو لے لیتے ہیں لینڈ میں سے اس کا کارنر پکڑتے ہوئے اس کی اپوزٹ سائٹ پہ لے جائیں گے تو اس طرح سے ہمارے پاس ٹرائنگل شیپ بن جائے گی اب اس کو ہم یہاں سے کٹنگ کر لیتے ہیں اگر آپ نے فروگ کا سائز چھوٹا رگنا ہے یا چھوٹی عمر کے بچیوں کی یہ فروگ ہے تو اس طرح سے ایزیلی بن جاتی ہے اگر آپ نے کسی بڑی ایج کی بچی کی یا پھر کوئی بڑی فروگ بنانی ہو تو اس کے لیے آپ کو زیادہ کپڑا چاہیے ہوگا تو یہ تقریباً چار سے پانچ سال کی بچی کا ہے فروگ ایزیلی بن جائے گا اس فیبرک میں اسی طرح سے ہم اس کو فول کر لیتے ہیں تو یہ ٹرائنگل شیپ میں آ جائے گا اس کو دبل فول کرتے ہیں اور فولڈنگ کی طرف سے ہم اس کو چیک کریں گے تو یہ ہمارے پاس اوریب میں کپڑا آ جائے گا نیچے سے ہم اس کی راؤنڈ کٹنگ کر لیں گے اور اوپر سے ہمیں بڑی کی جتنی بھی فٹنگ چاہیے ہوگے اس کی اکورڈنگ اس کی کٹنگ کر لیں گے ٹوٹل فروگ کی لینڈ سے بڑی کی لینڈ کو مائنس کر دیں گے اور باقی جو ہمارے پاس لینڈ ہوگی اس کو ہم میئر کر لیں گے تو اس کی جو لینڈ ہے وہ ایزی لی اس میں پوری آ رہی ہے اس کی مارکنگ کر لیں گے اور پھر اس کی کٹنگ کر لیں گے یہاں سے جو میں نے مارک لگایا ہے اس کو ہم ہلکی سی راؤنڈ شیپ میں اس کی کٹنگ کریں گے اب جہاں پہ میں نے مارک کیا تھا وہاں پہ اس کی کٹنگ کر لیتے ہیں بہت ہی آسان طریقے سے گھیر کی کٹنگ ہو چکی ہے گھیر کی اوپر سے فٹنگ بھی ہمیں جتنی چاہیے اسی کے اکارڈنگ ہمارے پاس پوری آ گئی ہے اگر آپ کے پاس یہ چوڑائی اس کی کم ہو فٹنگ کی تو آپ اس کو مزید کٹنگ کر کے اس کی چوڑائی کو بڑھا سکتے ہیں اب ہم اس کی باڈی کو کٹنگ کر لیتے ہیں فرنٹ اور بیگ کی ایک ساتھ کٹنگ کریں گے تو کپڑے کو اس لیے میں نے فول کر لیا ہے جتنی ہمیں اس کی چوڑائی چاہیے اسی کے اکارڈنگ اس کو سپریٹ کر لیں گے اور ڈبل فول کرتے ہوئے باڈی کی میرمنٹ کر لیں گے سب سے پہلے باڈی کی ہمیں جتنی لینڈ چاہیے اس کو مار کر لیتے ہیں اب نیک اور آم ہول کی میرمنٹ کریں گے شیپ دیتے ہوئے اس کی کٹنگ کر لیں گے اور باڈی کو نیچے سے ہلکا سا راؤنڈ شیپ میں کٹ کر لیں گے موسیقی اب نیک کو میر کرتے ہوئے اس کی کٹنگ کر لیں گے یہ ہماری بیک سائیڈ کی کٹنگ ہو جائے گی اور فرنٹ سائیڈ کو سپریٹ کرتے ہوئے اس کی تھوڑا سا ڈیپ کٹنگ کر لیں گے امبریلا فراغ کی مکمل کٹنگ ہو چکی ہے جو کہ بہت ہی آسان تھی اب نیکس ویڈیو میں ہم اس کی مکمل سٹچنگ کریں گے ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک کیجئے گا اور کومنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا تھانکس فور ووچنگ اللہ حافظ موسیقی